ملک میں چینی اور آٹا بہران کے ذمہ داروں کی شامت آگئی وزیر اعظم نے پتیس اپریل کو ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا اعلان کر دیا اعلی اختیاراتی کمیشن کی فورنزنگ رپورٹ کا انتظار ہے کوئی طاقتور لووی عوام کے پیسے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی وزیر اعظم کا دو ٹوک موقف کہا رپورٹ جاری کر کے وعدہ پورا کیا ماضی کی سیاسی قیادت میں ایسا کرنے کی اخلاقی جررت ہی نہیں تھی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے افائیر رپورٹ کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف فرد جمع قرار دے دیا کہا دیکھتے ہیں سنگین رپورٹ پر وزیر اعظم کرپشن اور اقربہ پروری کی کیا سزا دیتے ہیں شہباز شریف بغلے نہ وجائے سیاسی دکانتاری چمکانے سے پہلے اپنے گریوان میں جھانکے فردوس عاشق آوان کردی عمل بولی رپورٹ میں سلمان شہباز کا نام آنے سے شریف گروپ ایک بار پھر بے نقاب ہوا لیکی ترجمہ نے حکومتی ترجمہ کی پریس کانفرنس کو ایف آئیر رپورٹ کے برقس قرار دے دیا رپورٹ میں شہباز شریف کا نام ہے اور نہ ہی وہ حکومت میں ہیں مریم اورنگ زیب بھڑک اٹھی اورنگ زیب رپورٹ کی آر میں عمران خان کے پیاروں کو بچا دیا جائے گا مولا وقت چانڈیوں کا دعویٰ بولے رپورٹ سامنے آنے کے بعد اب کس کا انتظار ہے کیا آصف زرداری اور نواز شریف کی گرفتاری کے وقت فائرنزک رپورٹ کا انتظار کیا تھا جو حفاظتی تدابیر بتائی گئی ہیں اس کو لوگ نہیں مکمل طور پر اس کو فالو کر رہے لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں عوام نے سماجی فاصلہ برقرار نہ رکھے تو مشکلات بڑھ سکتی ہیں ویفا کی وزیرہ صد عمر کی اپیل لوگ ڈاؤن کے بعد اقتصادی مسائل بڑھنے کا اعتراب کہا معاشی پریشانیوں کو قابو میں کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان میں گرونا کے شکار افراد تیزی سے سہتیاب ہونے لگے سکھر کرنٹینہ میں مقیم مزید 66 مریضوں نے وائرس کو شکست دے دی ملک بھر میں 170 افراد تندرست ہو گئے صرف 45 افراد جان سے گئے ملک بھر میں 2899 افراد کرونا کا شکار پنجاب 1163 مریضوں کے ساتھ سب سے آگے سن میں 881، کے پی کے میں 372 اور بلوچستان میں 185 مریض زیر علاج پاکستان میں لکڈاؤن کے باعث معاملات زندگی بدترین طریقے سے متاثر پاکستان میں لکڈاؤن کے باعث معاملات زندگی بدترین طریقے سے متاثر گوگل کی موبیلیٹی رپورٹ جاری پاکستان میں لکڈاؤن اور سماجی فاصلے برقرار رکھنے کے لیے مزید کوششیں کرنا ہوں گی وفاقی وزیر فیصل بابدہ کا اپنے حلقے میں گھر گھر راشن پہنچانے کا اعلان کہا سندھ حکومت کی نیت پر کوئی شک نہیں سیاست کی طرح کار خیر میں بھی مقابلہ کرنا چاہیے کرونا سے بچاؤ کے لیے چین کے تجربات دنیا کے لیے مثال ہیں وزیر عرب پنجاب کے چینی طبی ماہرین سے ملاقات میں گفتگو چین سے آئے وفت نے پنجاب بھر کو تعاون کی یقین دہانی کرا دی صحت ہے اس کا خیال پہلے رکھنا آپ نے اپنا جو ہے ماسک پہنا ہے آپ نے سوشل دوستنس جو ہے رکھنا ہے اس لیے کہ آپ کے سامنے بہت بڑا تاسک ہے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو گورنہ پنجاب چوتری محمد سرور نے ایک بار پھیر عوام سے احتیاط کی اپیل کر دی بولے کورونا سے بچاؤ کا واحد ذریعہ احتیاطی تدابیر ہے ہم سب کو مل کر محلق وائرس کو شکست دینی ہے مبارک ہو پنجاب والوں صوبے بھر کے مستحق افراد کپ چار ہزار کے بجائے بارہ ہزار روپے ملیں گے وفاقی اور صوبائی حکومت کے پروگرامز کا اشتراب امداد کے لیے درخواستیں ساتھ اپریل سے جمع ہوں گی کہیں ہم نے کوئی ایمرجنسی کلاوز انوک نہیں کیا کہیں ہم نے کوئی سپیشل فنانشل ارینجمنٹس نہیں لیں کوئی سول سورس پروکیورمنٹ نہیں کیا تو یہ تب سب رول بیس طریقے سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے وینسٹے سے یہ تین سیونٹی ٹو آرز بعد یہ پیمنٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کو ہر ماہ بارہ ہزار روپے امداد دی جائے گی احساس گفالت پروگرام کی انچارچ کا اعلان بولی صوبہ پنجاب سات لاکھ اور سندھ ڈھائی لاکھ مستحقین کو اپنے بجٹ سے آدائیگی کرے گا جی پاکستان کے لیے جی پاکستان کے لیے جی ٹی وی قومی بہران پر حکام کے شانہ بشانہ کل شام سات بجے سے رات دس بجے تک وزیر اعظم کے کروڑا ریلیف فن کے لیے لائف ٹیلیتھون کا اتمام ہوگا اہم شخصیات بھی شریک ہوں گے کروڑا وارس سے دو سو پانچ ممالک میں قیامہ ٹوٹ پڑی دنیا بھر میں ہلاکتوں نے پینسٹھ ہزار کا ہنسہ پار کر لیا بارہ لاکھ افراد وارس سے متاثر صرف ڈھائی لاکھ افراد ہی صحتیاب ہو سکے عالمی وبا سے کئی ممالک انتہائی تشمیشنک صورتحال سے دو چار اٹلی میں سولہ ہزار اسپین میں بارہ ہزار فرانس میں ساڑھے سات ہزار افراد جہاں سے گئے برطانیہ میں ساڑھے چار ہزار ایران میں ساڑھے تین ہزار اموات ہوئیں دنیا میں کروڑا کے ساتھ ساتھ تبیعالات کی بھی جنگ شروع برطانیہ جرمنیہ اور سویچ جنرلینڈ نے کثیر تعداد میں وینٹی لیٹرز بنگوا لیے تبیع سازو سامان کا کال پڑھنے کا امکان فرانس کی دس ہزار بستروں کے چوبیس اسپتال بنانے کی تیاری امریکہ پنی تاریخ کے بدترین بہران کا شکار کرونا سپر باور کو ہلا کر رکھ دیا مسلسل چہتے روز بھی ایک ہزار سے زائد اموات کل ہلاکتیں نو ہزار سے بڑھ گئی متاثرین کی تعداد تین لاکھ دس ہزار تک جا پہجی سہند اور پنجاب کی جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی رکھے جانے کا انکشاف وزارت انسانی حقوق کی رپورٹ میں تہل کا مچا دیا گیا کرونا وارس سے متعلق اقتامات کے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع تائد غنی کے بعد ایک اور سیاسی شخصیت عبدالسلام آفریدی بھی کرونا کو شکست دینے میں کامیاں پشاور سے پی ٹی آئی ایم این اے کا پیغام جاری کہا وارس کو شکست دینے کے لیے ہم سب کو ایک قوم بن کر لڑنا ہوگا سند کے بعد محکمہ سیاس بختونتا کا بڑا اقتعاب کرونا وارس سے سہتیاب مریضوں سے پلازمہ لینے کی تیاری شروع سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل پانچ رکنی کمیٹی بھی قائم کرونا وارس سے بچاؤں کے لیے سازو سامان کیوں نہیں فراہم کیا گیا کوئٹا کے سرکاری اسپطالوں میں ینگ ڈاکٹرز نے کام سے ہاتھ کھڑے کر دیئے سیویل اسپطال اور بولان میڈیکل کمپلیکس کے ایم ایس آفیس کو تعلیٰ لگا دیا گیا پنجاب میں لاکڈاؤن میں نرمی کم اسٹاف اور حفاظتی انتظامات کے ساتھ بڑی سنتوں کو کھولنے کی اجازت مل گئی تعمیرات کی سنت کے لیے مراد کے احران پر مزدور تو مزدور سرمایہ کار بھی خوشی سے نہار شہر ادام کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں ہم نے کاروبار کو لی اوپن کرنے کی یادت دی ہمیں شکریہ بھائی تھوڑا کام چلیا کامتیں آئیں بیرہ بڑی ہی اگے مصر کے کامتیں آڑی کو نہیں ہی کسے پاسے کو لاکدی کو نہیں ہی کامتیں آئیں قومی ایلائن کے چوہ پائلٹس میں کرون آف وائرس کا شبہ پالپا نے سارے پائلٹس کو پروازیں آپریٹ کرنے سے رکھ دیا سی ای او پی آئی اے نے کراچی سے فضائی آپریشن ہی بند کر دیا پاکستان میں مقیم اماراتی شاہی خاندان کے چودہ افراد کی واپسی کے لیے پرواز کو کراچی میں لینڈ کرنے کی اجازت مل گئی پرواز آج رات دس بجے پاکستان پہنچے گی عملے کو باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا کراچی میں لاکڈاؤن کا شکار شہریوں نے پتنگ بازی کا مشغل اپنا لیا مختلف علاقوں میں خفیہ طور پر پتنگ فروخت ہونے کا انکشہ پتنگ بازی سے شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے حسین آباد حیدر آباد میں ڈاک ڈاؤن کے سطح شہریوں نے راشن سے بھرا ٹرک لوٹ لیا بے بس انتظامیاں اور پولیس بس تماشا دیکھتی رہی لاکڈاؤن کے باعث بے زبانوں کو بھی خوراک کے حصول میں مشکلات کا سامنا لاہور وحدت روڈ پر کتوں اور بلیوں کے لیے پانی اور گوشت رکھ دیا گیا مختلف مقامات پر آنیمل سپورٹ بنائے جانے کا عمل بھی جاری ایشیای ترکیاتی بینک نے کرونا سے نمٹنے کے لیے مائی اور ستمبر میں اجلاس بلا دیئے پاکستان کو پہلے مرحلے میں بچیس کروڑ ڈالر اور دوسرے مرحلے میں پچھتر کروڑ ڈالر کا قرضہ ملنے کا امکان مشیر خزانہ شرکت کے لیے منیلا جائیں گے میر پور ماتھیلو کے نواہیلا کے راجہ فارم میں ہال لاکانگ نے ساتھ ہستے بستے گھرانے اجار دیئے تین بچے زندہ جل گئے کئی مکانات سازو سامان سمیت جل کر راکھ بن گئے وجہ سامنے نہیں آسکی لالکانہ کے علاقے بنگل ڈیروں میں پسند کے شاتی جرم بن گئی لڑکی کے باپ نے جوڑے کے سر کے قیمت پر قرار کر دی جوڑے نے تحفظ نہ ملنے کی صورت میں خود پوشی کی دھمکی دے دی مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا اقلیت میں بدلنے کی کوشش نام منصور او آئی سی نے بھی موڈی سرکار کا منصوبہ مسترد کر دیا مسئلہ کشمیر کو سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے مطالبے پر زور عالمی مارکیٹ میں تیل کی گرتی خیمتوں نے پیداواری کمپنیوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا اوپیک اور اوپیک پلس گروپ کی کل اہم بیٹھک لگے گی اجلاس میں امریکہ، سعودی عرب اور روس سمیت رکن ممالک کے نمائندے شریک ہوں گے مدیر اعظم پاکستان، جناب امران خان صاحب، آرمی چیف صاحب، ڈی جی آئی ایس پیر صاحب شاہ محمد کروشی صاحب، ظلف بخائی صاحب سے التواسے کے جس طرح آپ نے دوسرے ملکوں سے پاکستانی کو لے کی آئے ہیں ہم کو بھی یہاں سے نکالا جائے جل سے جل کرونا وائرس کو پھیلاو سے روکنے کے لیے پروازوں کی بندیں اسری لنکا میں سو سے زائد پاکستانی پھنس کر رہ گئے پاکستانی شہری کی ویڈیو جاری وزیر اعظم سے مدد کی اپیر